حدرت سیدنا زبیل ابن حوام کا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابن قرد جو ایک سردار تھا مکہ کا لوہے میں ٹوبا ہوا سر سے لے کے پاؤں تک لوہے ہی لوہے میں تھا سوائے آنکھ کے کچھ نہیں دکھ رہا تھا اب وہ آیا کہنے لگا انا ابن ذات القرش من یبارد کون ہے مجھ سے مقابلہ کرے گا میں ذات القرش کا بیتا ہوں کون مجھ سے مقابلہ کرے گا سبیل ابن حوام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تلوار مارنے سے تو اس کا کچھ بگڑے کا نہیں پورا لوہا ہی لوہا ہے میں نے اپنا بھالا سنبھالا اور اس کی آنکھ پر نشانہ دیا اور لے کے جو مارا آنکھ میں گھس گیا آنکھ میں اور بالکل گر پڑا فرماتے ہیں گرا جب تو میں نے اس کی کھوپڑی پر اپنا باؤں رکھ کر پوری طاقت لگائی بڑی محنت کے بعد اس میں سے بھالا باہر نکلا مگر اس کی ساری ظہاریں تڑھ مڑ کر کے چوبٹ ہو گئے اب رسول پاک سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبائر تمہارا یہ بھالا بڑا بابرکت ہے مجھے دے دو رسولِ پاک نے اس کو اپنے پاس رکھ دیا اب حضرتِ رسولِ پاک کی جب وفاتِ شریف ہوئی زبیر آئے اٹھا کر لے کے اپنے گھر چلے گئے تو حضرتِ ابو بکر آئے کہ زبیر وہ بھالا جنگِ بدر والا مجھ کو دے دو وہ لے کر اپنے پاس آئے گا اب جب حضرتِ ابو بکر کی وفات ہوئی تو وہ اٹھا کر لے گئے اب حضرتِ عمر پہنچے خلافت میں زبیر وہ جنگِ بدر والا بھالا رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس یادگار کے طور پر رکھا تھا تو میرے پاس بھی رہے گا اب وہ مانگ کر لے آئے حضرتِ ابو حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئے تو لے کر پھر چلے گئے حضرتِ زبیر حثمانِ غنی اب گئے کہ مجھے دے دو اب ان سے لے لیا اب اس کے بعد حضرتِ حثمانِ غنی کی جب شہادت ہو گئی پھر اٹھا لے گئے پھر حضرتِ علی گئے اور جا کر مانگ کر لائے اب اس کے بعد پھر اسی بخاری میں قروعہ ابنِ زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرتِ زبیر کے بیٹھے کہ حضرتِ علی کی شہادت کے بعد وہ نیزہ حسن کے پاس آیا اور حسین کے پاس رہا اور پھر انہی کے خاندان میں وہ رہا یہاں تک کہ پھر میرے بھائی عبداللہ ابنِ زبیر نے اُس پر قبضہ کر لیا عبداللہ ابنِ زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جب عبدالملک ابنِ مروان نے حجات کے ذریعے مکہ پر حملہ کیا اور حضرتِ عبداللہ ابنِ زبیر کی شہادت ہوئی اور ان کا سب مال اور حساسہ عبدالملک کے دربار میں پہنچا اور عبداللہ ابنِ زبیر گئے کہنے لگے میرے باپ میرے باپ کی تلوار اور میرے باپ کی کے نیزے وہ مجھے دینے پڑے گے عبدالملک نے کہا کہ اس کی علامت بتانی ہوگی کہ علامت پوچھتے ہو ارے جنگِ بطر میں اس میں دندانے پڑے ہیں یہ علامت ہے بہت خون ریس لڑائی لڑی میرے باپ نے کہاں میں جانتا ہوں کہ بہن نفلولم من قرائل کا طائبی کہ خوب خوب مقابلہ کرنے کی وجہ سے تمہارے باپ کی تلوار اور پھالے میں دندانے پڑ گئے ہیں پھر نکالا اور دیا اور واہ ابنِ زبیر کی وفات ہو گئی ان کے بیٹے حشام کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں میں اب جب مراثت کا بٹوارہ ہونے لگا تو وہ بھالا جو جنگِ بطر میں ابنِ زادن کرش کو قتل کرنے میں اس جمال ہوا تھا اُس بھالے کی تقدیم میں جگڑا پڑھا سب چاہتے تھے کہ ہمارے پاس آئے ہمارے پاس آئے ہمارے پاس آئے ہمارے بھائیوں میں ایک بڑا ایک کے پاس پیسے زیادہ تھے تو انہوں نے اُس کا دام لگا دیا کہ اتنا میں دوں گا اور یہ مجھے دیا جائے کہتے ہیں حضرتِ حشام ابنِ عروہ کہتے ہیں ایک آج میرے پاس پیسہ ہوتا تو وہ نیضا میں رکھتا کہ رسولِ پاک کے دستِ مبارک میں بھی تھا ابو بکر کے دستِ کرم میں تھا حضرتِ عمر کی حفاظت میں تھا عثمان کی کی نگرانی میں تھا اور علی کی شجاعت کی نگرانی میں تھا اتنا بڑا تبرک وہ کیوں نہیں میں اپنے پاس رکھتا تو اب اس سے اندازہ کریں کہ اس جنگ کے کارنامے تو اپنی جگہ ہیں اس جنگ میں جو نیضا استعمال ہوا وہ تبرک ایسا بنا کہ اُس کو رسولِ پاک تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھنے اتنی بڑی